دوستو امید ہے کہ آپ لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے ایک چیز آپ نے شاید پتہ نہیں کبھی نوٹ کی ہے کہ نہیں ہم اپنے چہرے کی کیر بہت زیادہ کرتے ہیں اور ہماری ہوم ریمیڈیز پہ جب بھی بات ہوتی ہے تو زیادہ تر ہم اپنے چہرے کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے چہرے کی سکن وائٹنگ اس طرح کر سکتے ہیں سکن گلو اس طرح لاسکتے ہیں وہاں پہ ڈاک اگر پیچز ہو چکے کمپلیکشن اگر ڈاک ہو چکا ہے تو ہم کس طرح اس کو مینیز کر سکتے ہیں بہتر کر سکتے ہیں ہاتھوں کی یوجولی بات ہو جاتی ہے چہرے کے ساتھ ساتھ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے باڈی پارٹس کچھ اس طرح کے ہیں کہ جو کہ ظاہری طور پر نظر کم آتے ہیں دوسروں کو لیکن وہاں پہ بہت سارے مسئلے مسائل اکٹھے ہو چکے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ تصویروں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ڈاک نیک ہے آپ کی جو کہ ویزبل ہوتی ہے سمٹائم لوگوں کو جس میں آپ کے ڈاک پیچز بن جاتے ہیں بہت برے لگتے ہیں پھر آپ کی جو ایل بوز ہیں ایل بوز کے جوائنٹ پہ آپ ڈیولپ کر لیتے ہو ڈاک پیچز اور نی جو ہے آپ کی اس کے نی جوائنٹ پہ آپ ڈاک پیچز ڈیولپ کر لیتے ہو تو یہ سب ہی جو چیزیں ہیں ان کی ریمیڈی بھی اویلیبل ہے ان کو ہم ٹھیک بھی کر سکتے ہیں اگر ہم ٹھیک کرنا چاہیں گے اگر ہم یہ چاہیں گے کہ ہماری پرسنیلٹی ایسی ہو کہ کہیں سے بھی کسی کی بھی کہیں پہ بھی نظر پڑے تو بلکل کسی قسم کی کوئی امبیرسمنٹ ہمیں نہیں ہونی چاہیے ہم چیرے کی کیر کر رہے ہیں صرف اس پورشن کو ہم نے خوبصورت بنا لیا ہے ہمارے ہاتھ بھی ٹھیک نہیں ہیں ہماری البوز بھی ٹھیک نہیں ہیں گھٹنے اور نیک ڈاک پیچز موجود ہیں تو ڈیفنیلی ایک اچھا امپریشن نہیں جا رہا ہے as far as your personality is concerned تو اس لیے آج میں اس ویڈیو میں ایک ہوم ریمیڈی پہ بات کرنے والا ہوں جو ڈاک پیچز آپ کی نیک پہ البو پہ اور نیز پہ ڈیولپ ہو چکے ہیں یہ کس طرح ہم ان ڈاک پیچز کو یا پیگمنٹیشن کو ہوم ریمیڈی کے ذریعے ہم بالکل ختم کر سکتے ہیں تو بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے لازمی دیکھئے گا تو دوستو جو ڈاک پیچز ہماری نیک کے اوپر البو اور اگر ہمارے نیز پہ ڈیولپ ہو چکے ہیں تو اس کی ریموبل کی ہوم ریمیڈی کے لیے ہمیں تین انگریڈنٹ چاہیے ہوں گے جو کہ بہت سمپل ہیں اور بیسیکلی نیچرل ہیں اور ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور ایزیلی ایکسیسیبل ہیں سب سے پہلے آپ کو دو چمچ شوگر چاہیے ہوگی شوگر کا آپ کو پتہ ہے کہ اس میں گلائکولک ایسڈ ہوتا ہے اور وہ نیچرل ایکسفولیٹر ہے یہ جو پیچز آپ کے بن چکے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو کونٹیٹی ہوتی ہے وہ ڈیڈ سیلز کی ہوتی ہے ڈیڈ سیل جو آپ کی سکن شیڈ کر رہی ہوتی لیکن وہ آپ کی سکن سے باہر نہیں آپ آ رہے ہوتے وہ آپ کی سکن کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں الٹیمیلی کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے کمپلیکشن کو چینج کر دیتے ہیں وہاں سے آپ کی سکن کا کلر جو ہے وہ ڈارک ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ کی نیک ہو ایلبو ہو یا آپ کے نیز ہو تو وہ ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ڈیڈ سیل کی ریموول ہو باقی جو ایمپیورٹیز وہاں پہ کٹھی ہو چکی ہیں ساری ان کی بھی ریموول ہو اس لیے ہم شوگر کو یوز کر رہے ہیں تو آپ نے دو چمچ شوگر لینی ہے جو کہ نیچرل ایکسفولیٹر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے دو چمچ کوکوناٹ آئل لینا ہے کوکوناٹ آئل ہم کیوں اس ریمیڈی میں آڈ کر رہے ہیں کیونکہ کوکوناٹ آئل انٹی انفلمیٹری انٹی بیکٹیریل انٹی فنگل اور انٹی وائرل پروپٹیز بہت اچھی ہیں یعنی کہ اگر جہاں پہ کسی بھی قسم کی انفلمیشن یا انفیکشن کا اگر کوئی رسک موجود ہے یا کوئی جرم یہاں پہ انوالف ہے بیکٹیریاز انوالف ہیں تو ان کو بھی کل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کوکوناٹ آئل اس لیے ہم اس میں آڈ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں یہ مویشر بھی سکن کو دے گا اور وہاں سے ہائیڈریشن جو ہے اس کے لیبلز کو بھی امپروو کرے گا اور تیسرے نمبر پہ ہمیں ایک لیمن چاہیے ایک لیمن کا یعنی کہ جوس ہمیں چاہیے ایک لیمن آپ نے لینا ہے اس کا جوس نکال لینا ہے جتنا بھی اس میں سے نکلے گا تو آپ کو پتا ہے کہ لیمن نیچرل بلیچر ہوتا ہے کیونکہ اس میں سٹرک ایسڈ ہوتا ہے اور یہ آپ کی سکن کو نیچرلی بلیچ کرے گا بلیچ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سکن کی جو سب سے آؤٹر موسٹ ٹاپ لیئر ہوتی ہے اس میں ڈیڈ سیل کی اکیومیلیشن سب سے زیادہ ہوتی ہے وہیں پہ ڈارک پیچز بنتے ہیں وہیں پہ پگمنٹیشن ہوتی ہے تو یہ آپ کی ٹاپ موسٹ لیئر کو بلکل صاف کر دے گا ایک بلیچنگ ایفیکٹ دے گا وہاں سے بلکل کلیریٹی آ جائے گی جتنے بھی ڈیڈ سیلز ہیں ریموو ہو جائیں گے امپوریٹیز ریموو ہو جائیں گی پلس کیونکہ اس میں وائٹمن سی بہت ریچ ہوتا ہے اور سکن وائٹننگ میں اس کا رول وہاں پہ بہت اچھا ہے اور دیفینیلی یہ وہاں سے ریمووو دے دے گا سبھی امپوریٹیز ڈیڈ سکل سیلز کی اور ساتھ میں آپ کی سکن کے کمپلیکشن کو بھی بہتر کرے گا اب ان تینوں چیزوں کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے آپ نے دس منٹ کے لیے اپنی ان جو پلیسز ہے باڈی کی جس طرح کے نیک ہے البو ہے اور نہیں ہے وہاں پہ اس کو لگانا ہے آپ نے لگا کے تھوڑا سے اس کو ایبزوب کر لیں اس کے بعد آپ اس کا مساج کریں مساج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیپ ڈاؤن پینیٹریشن ہو ہر چیز کی اور اس کی گوڈنس نیچے سے ہر انگریڈنٹ کی اپنا کام کریں جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے بعد آپ اس کو دھولیں کچھ دن تک یہ کر لیں خاص طور پہ ہفتے میں دو سے تین بار اس کو لازمی کریں میکسیمم لی تین بار اور کم از کم ہفتے میں دو بار آپ نے اس کو لازمی کرنا ہے اور دو ہفتے آپ اس کو کر کے دیکھ لیں آپ کی نیک جو ہے جہاں بھی ڈاک پیچز ہیں وہ بلکل وائپ آؤٹ ہو جائیں گے آپ کی البوز آپ کے نی جوائنٹس جو ہیں بلکل کلیر ہو جائیں گے جو نارمل سکن کا کلر ہے آپ کا اسی کلر کو یہ اچیو کریں گی آپ کی البو نیک اور آپ کے جو نی جوائنٹس ہیں تو ان چیزوں کا بھی ہمارا خیال رکھنا ہمارے جسم کا حصہ ہے اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہم اپنے فیس کا یا اپنے ہاتھوں کی سکن کا خیال رکھیں تو مزید اس طرح کی ہم برامیڈیز پہ بھی بات ہوتی رہے گی ایم فوری کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ہٹ کریں اور اپنا بہت خیال رکھیں